ہمارے چینل لن قرآن بیت ڈاکٹر فرحاد حاشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں دعا افضل ترین عبادت ہے دعا اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا ذریعہ ہے دعا میں انسان اللہ تعالی سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے اپنی مہتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ساری بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے اور بندہ تو کمزور ہے بندہ تو مہتاج ہے فقیر ہے ضرورت مند ہے ہم اپنی زندگی کے ہر مرہنے میں دعاوں کے مہتاج ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ماننا کبھی ختم نہیں ہوتا ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے اس لیے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگیں تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اس کو پورے احساس کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیں پورے یقین کے ساتھ تاکہ آپ کی دعاوں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائیں دعائیں قبول ہو جائیں دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالی کی تعریف پھر دروش شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے مسعود احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عزوجلہ کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یعنی جو آخر میں ہم متحیات تو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر اسے بھلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و سنا کرے تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ باند کر کیا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جلدکا اللہ تعالی کی تصمیح بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورة الفاتح پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی کی سب سے پہلے حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانتے ہیں اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی ہم اللہ تعالی کی تعریف کے بعد پھر ہم دروشریف پڑھتے ہیں اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں آس کے اینڈ پر یعنی پہلے حمد و سنا اللہ کا ذکر تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالی کی تعریف اور پھر مختلف یعنی ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالی تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا خبول ہوگی جہاں تک اللہ تعالی کی تعریف کا حمد و سنا کا تعلق ہے تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین سنا اور دعا اور اللہ تعالی کی تعریف کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین سورة الفاتحہ اللہ تعالی کی حمد و سنا پر مشتمل سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اور یہ حدیث خدسی ہے کہ نماز یعنی سورة الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو گویا سورة الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں تعریف سے بات شروع کرتے ہیں پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی یعنی میری تعریف بیان کی اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپورت کر دیے اور جب وہ ایاک نابدو و ایاک نستائن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے تو گویا قرآن مجید کی پہلی صورت میں ہی ہمیں مانگنے کا عدب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور پھر ایاک نابدو یہ دعائے عبادت ہے و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں اور پھر جب بندہ اہدن الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے رہنمائی ہے دین کے معاملات میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی ہم ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں ہم بہترین گائیڈنس وہی سے لے سکتے ہیں اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسری صورت البقرہ کی آخری دو آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعایا جملے پڑھیں گے یعنی اہد نصرات المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی اس لئے صورت الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہد نصرات المستقیم اگر آپ دیکھئے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اتیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس لئے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ حمد ہوتی کیا ہے حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال یہ تین نفس یاد رکھئے گا اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین اس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سارے جہانوالوں کا رب ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہمارا بھی خالق وہ اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ ہمارا رازق بھی وہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ اسی کی طرف سے ہے اس لیے سب تعریف بھی اسی کی جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حق دار ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ تو مہربان ہے رحمان و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک ہی دنیا کے لیے باقی 99 آخرت کے لیے اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی اور پھر مالکیوں میں دین بھی وہی ہے کہ جس نے ہمارے عمال کا فیصلہ ہوگا اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں اور پھر انام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو سورة الفاتحہ میں جہاں دعا کا عدب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں لہذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو یعنی اس کی صفات بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت جو ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے یعنی اذا قام من اللیل يتحجد قال اس وقت کیا پڑھتے اللہم لک الحمد اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے ہے انت قیم السماوات والارد ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارد ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارد ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعت حق اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو وعلیک انبتو وعلیک خاسمتو وعلیک حاکمتو فغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا اور آخر میں جو سب سے زیادہ یعنی معصوم ان الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگ رہے ہیں کیا فغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما آلنتو اللہ تو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے خوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے صرف اپنے مسائل یاد رہتا ہے صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہم بھولے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے جو take home message ہے وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں ہمیں بخش لیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اللہ کی تاریخ بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں یہ بھی ایک دعا ہوگی یہ سفارش ایک دعا ہے لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا آجزی دیکھئے ہمبلنس دیکھئے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے بس تھوڑی سی ایکسرسائز حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ مانگو دیے جاؤ گی کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی اس دن سکھائی جائے گی اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گی یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غاپل رہتے ہیں جس کو ہم بھولے رہتے ہیں اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیہ ختم ہو جائے سارے دکھ دور ہو جائے سارے مسئلہ ہی ختم ہو جائے کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہ رہے اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے دو حصے ہیں ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے سورة الحجر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو تسبیح کرو وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورة النصر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنْنَهُ كَانَ طَوَّابَا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے یقیناً وہ بڑا تعویٰ قبول کرنے والا ہے سورة الواقعہ میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورة الْاَعْلَى میں آتا ہے سَبِّحْسْ مَرَبِّكَ الْأَحْنَا یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے ایک اور جگہ آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّي انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ایک ایک ذرہ الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اہلِ ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہم تسبیح میں کو تاہی کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَى تُصَبْعُ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِن ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہیں پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے پرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور حاملینِ عرش اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُصَبِّحُونَ وِحَمْدِ رَبِّهِمْ کیا زبردست کام ہے ان کا جن کو سب سے عالی ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرشِ الٰہی کو اٹھا کے رکھیں وہ پرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بھی ایسا ہی کریں گے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں لہٰذا تسبیح اور ہم دونوں ہی ہونی چاہیے تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی فَلَوْ لَا أَنْكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَقْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْيُبْعَتُونَ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے جب حالات مشکل ہو جائیں دل غم سے بھر جائیں سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں اور ایسا ہوتے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں پریشانی لاحق ہوتی ہے لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں نہیں ہے جواب بن اٹیک کرنا نہیں ہے بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی تسبیح کرنی اللہ تو پاک ہے میں تو گناہگار ہوں مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے اور پھر سجدوں کی کسرت پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو خوف آتا اتر رات کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو در لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اس کا یعنی معمولی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضاء بھر جاتی ہے گناہ جتنے بھی ہو تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں عرش الہی کی گرد بھی ان کلمات کی بنبناہت ہوتی ہے یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونک آ جاتی ہے ہم سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونک بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رہمتیں بھی آئیں گی اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لئے بند دروازے کھل جاتے ہیں جن چیزوں میں رکاوٹ آئیوی ہوتی ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے اس میں بندش ہے ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول گاتے ہیں اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے اس قدر بھاری ہوں گے اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پانچویں چیز مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ سواب کی امید کے ساتھ اس پر سبر کرے تو یہ پانچویں چیز ہے یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مندے کے بعد وہ ہمارے لئے دعائیں کرے گا لیکن انسان اللہ کی خاطر سبر کر لیتا ہے تو یہ سبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی تسبیر اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا گا کچھ لوگوں کی گفتگو تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ اور دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار پڑھا جائے تو یہ سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے ہر نقص سے اور ہر عیب سے ہر شبیح سے ہر مسیل سے یعنی اس کا نہ کوئی نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے اور کوئی یعنی ہر ایک میں نقص ہے صرف اللہ ہی کامل ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے یعنی وہ کامل ذات ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقص نہیں تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی عیب نہیں اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں کچھ بھی کمی نہیں یہ بھی تصمیر کمانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کمی سے کتاہی سے اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں ان سب سے پاک ہے اور کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منصوب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے ایمان کا رکن بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنا اور تعریف ہے یہ تعظیم پاکیزگی اور تنظیح پر مشتمل ہے پرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں رکھتے ہی نہیں تمام کائنات ہیوانات جماعتات نباتات ریت کے ذرات پانی کے کترے ہوائیں بجلیاں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی وہ پھر بھی جاری رکھے گی اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا تسبیح ہی ہوگی اللہ تعالی کی حمد و سنا ہی ہوگی تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے دعا بھی اللہ تعالی سے کی جاتی ہے اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے وہ کہتے تھے تم کس کی تسبیح پڑھنے ہو کسی کے بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں ہم سب خطاکار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کی سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لیں صحبان رکھ لیں ٹھیک سبحان نام نہیں رکھتے یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک کیسے ہو سکتا ہے کوئی صرف یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کسے پتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے پیور نہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بشی ہوتی ہے تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدی اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے پرشنوں اور بندوں کے لیے چنا ہے سہنی سبحان اللہ و بحمدی تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں جو اذکار کرنے ہیں جو تسبیحات پڑھنی ہیں یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دعا ماننے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا اس صرف ون پرسنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و سنہ بیان کرنا بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و سنہ کرنا تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے کوئی بات کوئی کام کوئی اشارہ کوئی چیز ان سب کوئی نگیٹ کرنا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے دوسری طرف کہتے ہیں وہ بھی حمدی ہی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو اسے ہر عیب کو اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی بذیلت زیادہ ہے یعنی ویسے تو آپ صرف تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آدھی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے یہ ساتھی آنی چاہیے یعنی تاریخ بھی ساتھ ہونی چاہیے تیسرا ورژن ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم اور اس میں بھی ہم دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ابن جرید کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے اس سے حیبت رکھتی ہے اس سے ڈرتی ہے یعنی اتنی عظیم یعنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی کے تو بہت سے نام ہیں بہت سے صفات ہیں یہ اصل میں ہم اپنی کمائیگی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق کی ادا نہیں کر سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالی کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے تیرے ایک اور وجہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ باق ہے اسی کی تعریف ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہوگے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم الحمدللہ کہوگے تو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہوگے تو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں سچ کار لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی ایک طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفات کمال و جمال کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاولی سب سے بڑا ہے یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں جن کی بڑائی اور حیبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہیں اللہ ان سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے وہ نکل جانی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں واقعی اس کو اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے صرف زبان سے الفاظ نہیں دورانے یعنی بعض وقت ہم کسی کے پاس بہت دولت دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اچھا اتنا ایسی کسی کے بارے میں گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پلاں چیز پانچ سو کروڑ کی ہے اب کتنے ہی لوگ ہوں گے جو دیکھ دیکھ کے واہو کر رہے ہوں گے کہ پانچ سو کروڑ ایسی یہ انسان کی کمزوری ہے اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اگر آپ کہیں کہ فلان کے پاس ایک گھر بھراوہ سونے کا ہے اچھا ہم دوسروں کے مال و دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہم کسی کے علم کسی کے دیگری ہیں اس کے پاس چار پی ایش ڈیز ہیں اچھا ہم متاثر ہو جاتے ہیں فلان اتنا بڑا فلان یونیسٹی کا پروفیسر ہے فلان سائنٹسٹ ہے فلان شاعر ہے فلان ڈاکٹر ہے یہ ساری چیزیں ہم جب اپنی عام کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ وہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں پھر کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی اہمیت دیتے ہیں اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف الفاظ دور آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ سب اقل رکھنے والوں سے بڑی اقل رکھتا ہے سب حکمت والوں سے بڑا حکیم ہے سب رزق رکھنے والوں سے بڑا رازق ہے غنی ہے القدیر ہے العزیز ہے الرحیم ہے پھر ایک اور ورجن ہے تسبیح کا سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوبو الی میرے خیال ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا اویلیبل ہے الحمدللہ اچھا پیچھے موجود ہے تو آپ یہ کارڈ ضرور لے لیجئے اور اس کارڈ سے کم از کم یہ سارے ورجن آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں وہ پتا ہونے چاہیے ہم اگر ہمیں یاد نہیں ہمیں سیکوئس نہیں معلوم سیکوئس تو ہم نے خود ہی بنایا ہے یعنی ہم پھر مس کر جاتے ہیں جب کوئی چیز رینڈم لی پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر سے لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنچ سورے کی طرح وہ صاحب اس کو ایک وظیفے کی کتاب بنا لے اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے محسوس کر کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ واقعی بڑا ہے تو پانچوان جو برجن ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوبو علیہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت عاشق کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے یہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوبو علیہ حضرت عاشق کہتی ہے میں نے پوچھا اہلہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بقصرت یہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بقصرت کہوں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے تسبیح حمد بھی اور پھر استغفار بھی اور اسی پر تو اللہ تعالی کی حمد و سنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی چھٹی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رد نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لئے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ردہ نفسہ وزنہ تعرشہ و مداد کلماتہ اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنا سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح حمد کے ساتھ کتنی دفعہ عدد خلقہ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں آپ جانتے ہیں کتنی گن سکتے ہیں گن ہی نہیں سکتے اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائم مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنی ضرورات آئے ہیں ہم وہ بھی نہیں گن سکتے ہم وہ بھی نہیں گن سکتے اور ہر ضرور کے اندر ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹرون پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے ہم نہیں گن سکتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی یہ ستارے یہ سیارے یہ گیلکسیز یہ زمین یہ آسمان یہ سمندر یہ پہاڑ ہم تو صرف ایک اس پوری کائنات میں ایک ڈاٹ کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس زمین کی اندر جو کہ چاہم اس کو بھی نہیں گن سکتے کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے وہ اتنی تعریف لائق ہے یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرب کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد ہے اور آپ کو معلوم ہے وَإِمْن شَيْحِن إِلَّا يُصَبِّحَ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسے نہیں جو اس کی تصمینا کر رہی ہو تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِي یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تصمیح میں لگی ایک ایک ذرہ اللہ کی تصمیح کر رہا ہے اس کے لئے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے گل ہی نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی تصمیح ایسی ہم سو دانوں کی تصمیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں ہم تصمیح کر رہے ہیں ایک سو دفعہ پڑھ لے نا کوئی سو دفعہ پڑھ لی ہے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں اس کو کیا بروا ہمارے سو دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز آپ ذرا باہر نکلیں آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تو دائیں بھائیں رختوں کو دیکھیں پتوں کو دیکھیں چڑھیوں کو دیکھیں آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑھنے لگی تو میں ونڈو سے جب دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے ہی آیا یا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی اتنے فلیکس ہیں یہ سارے تصمیح کرتے میں گر رہے ہیں گر رہے ہیں سجدے میں پڑھ رہے ہیں سجدے میں پڑھ رہے ہیں حکم مانتے چلے جا رہے ہیں مانتے اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو وجود بھی ختم ہو گیا ان کی تصمیح یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تصمیح کر لی جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے جتنی دیر میں ختم ہوئے تصمیح کرتے کرتے گئے آغاز سے انتہا تک بارش کے کترے ہمائیں اڑتے پتے یعنی کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو بہت معاملی مثالیں اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں دل بھر کے کہا کریں اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی تو جس کی تصمیح جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی اگر میں نے کوتاہی کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں اس کو نہیں پرواہ ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے پھر اس کے بعد اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے جن، انسان، پرشتے، چھوٹے، بڑے، جانبر، بھیوان، پرنچ، رنس سب کے سب پھر اس کے بعد وردہ نفسی ہی اور اس کی نفس کی رضا کے مطابق یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے جتنی اس کے نفس کی رضا ہے جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تصمیح کو پسند کرتا ہے یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ ولدوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا یعنی انسانیوں کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہی اس کے بعد بھی حمد ہے وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی یہ نہیں کہ میرا عیم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے راضی ہوگے بس میرا کام مطلب نہیں ہے اس سے زیادہ اس سے آگے وزنت عرش ہی اس کے عرش کے وزن کے برابر یعنی میں اتنی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے وہو رب العرش العظیم ابو دردہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلہ پڑا ہوا ہو پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا حجود ہے سبحان اللہ اگر کرسی جو وسیع کرسی اس سماواتی والارد ہے اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین و آسمان کی کرسی کے سامنے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ پانی ہے آسمان ہے اور آسمان کے بعد پانی ہے اور پانی کے بعد اوپر اللہ سبحانو تعالیٰ کا عرش ہے یعنی آسمان کے بعد جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور جنت الفردوس کی چھت اس کے اوپر عرش ہے اس لئے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابنی لی اندک بیتن فل جنت کہ قربی قرب ہو کیونکہ اس قرب میں لذت ہے اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑا ٹروت ہے جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا جس کے لئے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں اس نے اس کو پا لیا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و سنا ومداد اکلماتی کلمات